موسیقی 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 آج کا پروگرام 25 دیسمبر کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے ایک تقاید آزم محمد علی جناح کا یوم پیدائش اور اوپر سے کرسپس تو ہم سب کی طرف سے آپ ٹی وی کی طرف سے ہمارے سارے کرسٹین فیلوز کو فرنڈز کو ویری ہپی کرسمس اور قائد آزم محمد علی جناح کی کیا بات کریں ان کا احسان تو ہم کب سے چکانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن احسان چکانا تو دور کی بات ہے ہم جسٹس ہی نہیں کر پا رہے ہیں اس چیز سے جو انہوں نے ہمیں دی ہے جو ویجن انہوں نے ہمیں دیا ہے اگر ان کی تعریفیں کر کے یہ دن منانا ہے تو پھر تو بہت آسان کام ہے لیکن پورا سال ان کے ویجن پہ عمل کس طرح کرنا ہے ہر پانچ سال بعد جو الیکشن میں لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ اقبال کا پاکستان جناح کا پاکستان وہ اتنے سارے نعرے لگتے رہے ہیں لیکن کبھی وہ نواز شریف کا پاکستان بنتا رہا کبھی بھٹو کا بنتا رہا کبھی زرداری کا بنتا رہا ابھی عمران خان کا بن گیا ہے ان کا ویجن کہاں گوم ہو گیا ہے نہ تو ہم نے کبھی قائد آزم کی جتنی بھی سپیچز ہیں کو لے کے چل رہے ہیں بڑے ریشنیل کے ساتھ ہمیشہ بہت موڈریٹ وی پہ انہوں نے اس طرح کی بات کیا جس میں ہیومن رائٹس جو ہیں وہ مین تھیم ہوتے تھے تو یہ لیفٹ اور رائٹ کی ڈیویزن ہمیں کہاں سے آگئی کب آئی اور کیوں آئی اور اس میں شدت کیوں آتی جا رہی ہے جس کا دل کرتا ہے وہ ان کے سیکلر سائٹ کو کوٹ کرتا ہے 11 آگسٹ کی تقریر کو کوٹ کرتا ہے جس کا دل کرتا ہے وہ کوئی ایسی مملکت خداداد کے ورڈز یوز کر کے اسلامی ریپبلک لگا دیتا ہے پاکستان کے ساتھ تو what is going on قائد کے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے میرے ساتھ مہمان مول لاہور میں سجاد میر صاحب ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں عمر جاوید ہے ہماری ریگلر ریسٹ سکالر اور سکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شزاد چودری صاحب بہت شکریہ آپ سب کا جوائن کرنے کے لئے سجاد میر صاحب being senior اور میرے سوالوں میں جتنی tiers تھے ان کو سب سے بہتر ایڈریس کرنے کے لئے آپ کے خیال میں غلطی کہاں سے شروع ہوئی کیا ہوا پولیٹیشنز کیوں نہیں اپنے آپ کو اس طریقے سے پریزنٹ کر سکے کہ وہ لگے سی آگے لے کے چلتے جو قائد کی تھی یہ سوال بہت بنیادی ہے اور چونکہ جب پاکستان بنا بھی تھا تو اس ملک کے اندر بہت سی نظریاتی تصادم موجود تھا سوسائٹی جو تھی وہ ایک developing stage میں تھی ایک feudalism جو تھی وہ انٹرنس تھی اور سارا معاشرہ اس طرح چل رہا تھا تو اس میں بہت سے لوگوں کے بہت سے نظریات تھے اور جون جون ہم آگے بڑھتے گئے ہم نے اس کی تشریح کرتے گئے خاص طرح پر یہ جارہ اگست کی تقریر کا جو حوالہ دیتے ہو اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ شاید دنیا میں کسی بھی مفقر جو اتنا بڑا ہو کسی بھی اتنے بڑے مدبر کے ساتھ کبھی نہ ہوئی ہو وہ اس لحاظ سے کہ جس شخص نے زندگی بار secularism کا لفظ استعمال نہیں کیا ہم تلے ہوئے ہیں بیچے ثابت کرنے کے لیے کہ وہ secular تھا میں یہ نہیں کہتا کہ قائد کے جو خیالات تھے وہ تھے وہ تھیوکریسی کے خیالات تھے قطن نہیں تھے وہ اس کے بھی خلاف تھے لیکن ہمیں اس بات پہ کیوں اسرار ہے کہ وہ secular تھے ہمیں اس بات پہ اسرار کیوں نہیں تھے کہ وہ وہ تھے جو وہ تھے مثال کے طور پر میں ان پہلے لوگوں میں ہوں جنہوں نے یہ بات ثابت کی تھی اور بار بار کہتا تھا کہ میں ساکر مدینہ کا ایک ایک لفظ اٹھا کے دیکھ لو اور اس کو compare کر لو قائد عظم کی یار اگست کی تقریر کے ساتھ آج سے نہیں یہ ٹی ایٹس سے میں نے یہ بات کہنی چلو کی ہوئی ہے اور ایک ایک لفظ کہ امت مسلمان اور یہودی مسلمان اور عسائی مسلمان اور فلان امت واحدہ ہیں امت واحدہ کے لفظ استعمال ہوا ہے وہ مجدوں میں جانے کے لیے ازاد ہیں وہ اپنی عبادت دہوں میں جانے کے لیے ازاد ہیں اپنی اپنی کرنے میں صرف کوئی اختلاف پیدا ہوگا تو حکم حضور نبی کریم کی ذات ہوگی اس کا مطلب تک کچھ زمانے کا کونسٹیوشن ہوگا بڑے کلیر لفظوں میں کہ اپنی مجدوں میں جانے میں جانے پہ ازاد آج پہ اس سدی میں آکے اس کا مطلب سیکلورزم بن گیا ریلیجیس فریڈم کے قائل تھے ریلیجیس فریڈم ہوتی کیا یہ یہ چیز کیا ہے لفظ کیا ہے کہاں سے سیکھ لیا ہم نے صرف پھر کس چیز کے قائل تھے وہ اس چیز کے قائل تھے کہ معاشرے کو ان کی پوری ازادی کے ساتھ ان کو اپنے انداز کے ساتھ جینے کا حق دیا جائے کہ سیکھلورزم کہاں سے لے آئے یعنی اتنے انپڑ تھے کہ ساری زندگی انہوں نے سیکھلورزم کو سمجھا ہی نہیں اس لفظ کو استعمال ہی نہیں کیا نہ کبھی اقبال نے کیا اقبال نے تو ایک جہاں سیکھلورٹ کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن دوسرے معنوں میں استعمال کیا ہے آپ سیکھلورزم کو ایکسپلین کر سکتے ہیں میں اٹھارہ سو چھالیس سے کر سکتا ہوں جب یہ پیدا ہوا تھا جب اٹھارہ سو اٹھاریس میں مارکسسٹ مینیفیسٹو لکھا جا رہا تھا اسی وقت لندن میں ایک شخص جو بیٹھا ہوا اچھا تھا یہ اس کا فلسفہ جوتا ہے اس کو ڈیفائن کر رہا تھا اور اس کے ماں نے یقینی طور پر اگر فلسفی کری لیں تو وہی دیتے ہیں جو اس کا یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے دوسرے لادینیت بنا دیا اس کا مطلب اس وقت کلیسہ کے خلاف مذہب کے خلاف ایک تیرہ کا پوائنٹ اویو تھا جس کو اسٹیبش کرنا تھا جورب میں تو لڑائی کیا تھی ریاست کی پوپ اینڈ چرچ کلیبریشن کے خلاف ایک موومنٹ تھی یورپ میں کس کے خلاف تھے چرچ اینڈ کراؤن اقبال نے تو واضح کیا اسلام دس نٹ بائی فرکیٹ تی یونٹی اف مین انٹو دی ایک کنسائلی بل ڈیویٹی اپ سپیوٹ سٹیٹ اینڈ چرچ سٹیٹ کی بات ہو رہی ہے ہمارے ہاتھ تو یہ کنسیپ ڈیویلپ ہوا اقبال سے لے کر قائد اعظم تک وہ سٹیٹ اور چرچ کے الگ الگ ہونے کا مزاج تھا ہی نہیں اچھا شہزاد صاحب دیکھیں قائد اعظم کو ایک ایسی نیشن کا سامنا تھا جو شروع سے بہت زیادہ اپنی سپریمیسی کی قائل تھی اور اس کو وہ سپریمیسی مل بھی گئی تھی برطانوی سامراج کے ہوتے ہوئے آپ مجھ سے بہتر چیزوں کو explain کر سکتے ہیں یہ جو secularism کی لڑائی ہمارے یہاں شروع ہوئی کچھ لوگوں نے اس کو define کر دیا کہ یہ تو لا دینیت کا نام ہے کہ جی دین ہی کوئی نہیں ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ secularism کا مطلب یہ ہے کہ state has nothing to do with your religion وہ آپ کو equally treat کرے گا آپ کے rights equal ہوں گے یہ لڑائی کہاں سے آگئی ہے اس کو clarify کیسے کیا جائے کیونکہ ہم لوگ personalities کو contradiction کی طرف لے کے جانے کے تو ماہر ہیں جی بالکل دیکھئے ہمیں دو تین بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تو یہ ایک بالکل نئی developing society تھی اور society کن لوگوں پہ مشتمل تھی society ان مسلمانوں پہ تھی جنہوں نے مذہب کے نام پہ اپنا separate چناخت مانگی اور اس ملک کو بنایا جس کو لیڈ کیا قائد اعظم نے یو پی سے تعلق رکھتے والے پھر یہاں کے پنجاب کے لوگ تھے جو زیادہ طرف تو مسلمان تھے لیکن یہ اس اس مومنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے یہ کہتے تھے ہمارا تو الڈی بڑا پنجاب ہے آپ ہمیں چھوٹا کر دیں گے پنگال والے تھے اور اس کے بعد ہندوز اور اس کے بعد تو سارے تو انہوں نے ایک جو بھی بات کرنی تھی دیکھئے یار اگرس کو دیکھیں تیرہ اگرس کو دیکھیں ہر جگہ پہ انہوں نے وہ بات کیا جو کہ پرنسپلز کو تیہ کرتی ہے اس کا مطلب کیا تھا کہ ہماری ریاست قرآن اور سنت کے کتابے رہ کے بنائی جائے گی یہ اسلام اسلامی ریاست ہوگی یہ بھی انہوں نے کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ریاست کے نیچے تمام سکھ عیسائی اور باقی تمام جو منورٹیز ہیں وہ حق بجانب ہوگی اپنے ریلیجن کو فالو کرنے کے لیے اور اپنے طریقہ مذہب کو فالو کرنے کے لیے تو انہوں نے یہ بھی بہت واضح طور پر کہا تو اس لیے جب ان کو پتا تھا کہ ایک نیا ملک بن رہا ہے ایک نئی سوسائٹی ایوالو ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ تمام بیسز کو کور کرنا ضروری تھا تاکہ ہرے کے ہرے کے مطابق بات کی جائے اس لیے ہم کسی بھی چیز کو پکڑ کے یہ نہیں کہہ سکتے ان کی کیونکہ انیس سوڑ تالیس سن تالیس میں پاکستان بنا انیس سوڑ تالیس میں ان کی تو ڈیتھ ہوگی انپورچنیٹلی اور جب یہ معاملہ ہوا تو پھر ہمارے پاس تو قائد کی صرف جو پہلے یارہ بارہ مہینے یا اس سے پہلے کی جو ان کی جدو جہائی تھی وہی چیز ہیں تو قائدی آزم نے جو کہا وہ پرنسپلز کے طور پہ کہا اصول کے طور پہ کہا اب دیکھئے ہر سوسائیٹی ایوالو ہوتی ہے پچھلے بہتر سال میں آج کی جو سوسائیٹی ہے وہ وہ سوسائیٹی نہیں ہے جو قائدی آزم کے زمانے میں تھی میں پاکستان کی سوسائیٹی کی بات کروں سوسائیٹی ایوالو ہوتی ہے اپنے لیے نئے اہداف کا متعہد کا تائین کرتی ہے ہاں اصول وہ ہونے چاہیے ویل پیر سٹیٹ ہوگی جمہوریت ہوگی اس میں پلانے کا یہ حق ہوگا یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ بنیادی طور پر ایک کسی ویل پیر ریاست کا حصہ ہوتی ہیں بی بینٹ سٹری سمبر ہم رستہ بھول گئے بیچ میں کہیں پہ اور آگے جا کے ہم اس کی بات کریں گے میں کہنا چاہوں گا دیکھئے دو چیزوں بہت قلیدی میرے نظر کے اندر جہاں پر کہ وہ سوسائیٹی جو کہ کاجعظم کے زمانے سے چلی تھی چیزیں تو اس سے کے بعد ہی فوراں تبدیل ہونا چیز ہو گئی تھی objective resolution حصہ بن گیا وہ 1956 کے constitution کا حصہ بن گیا جلدی انٹرڈیوز ہو گیا اس کو ایکسپٹ کرنا پڑا وہاں پر آپ کی assembly میں جو constituent assembly تھی اس کے اندر اسلامی یا religious interest والے لوگ تھے اس objective resolution کے اوپر جو non-muslim سے انہوں نے object بھی کیا لیکن بارسورت it had to be carried because وہاں پر سب کے سب لوگ تھے اسی طریقے سے جب 1973 کا constitution بنا تو مفتی محمود صاحب کی اور باقی جو مذہبی ہمارے لیڈر جب سے ستار نیازی ان کی بہت ساری باتوں کو ماننا پڑا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسٹیفائی کرتے ہیں آپ سیٹسفائی کرتے ہیں تمام stakeholders کو اس کے بعد جا کے constitution بلتا ہے تو دو تبدیلیاں میں یہ نظر میں بھٹو نے عام آدمی کو اٹھایا اس وقت ہمارے ہاں ایک بہت میجر تبدیلی ہماری ہماری society میں آئی تھی عام آدمی کو importance اس وقت محسوس ہوئی جب بھٹو نے اس کو اٹھایا لیکن ہوا کیا بجائے اس کو تعلیم سے راستہ کرنے کے زیادہ الحق کے زمانے میں ہم نے اس کے ہاتھ میں کلاش نکوف دے دی اور پھر عام آدمی اور وہ نوجوان ہمارے رضاہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائیورٹ کر گئے ہم کسی اور طرف نکل گئے اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ عمر ٹھیک ہے ہم نے شیروانی میں بھی تصویر دیکھی ہے آفیسز میں جو گورنمنٹ آفیسز ہیں اس میں قائد آزم کو شیروانی پہنائی بھی ہے ویسے ہم اور ان کی جو آرکائیوز دیکھتے ہیں اس میں وہ بڑے موڈن اور بہت پروگریسیف قسم کے ایسے اپنے لباس سے نظر آتے ہیں کہ فیشن کو پسند کرتے تھے اور بہت زیادہ لباس کو اہمیت دیتے تھے مطلب ایک کھلی دولی طبیعت تھی ان کی ان تصویروں کو ہم نے سائٹ پہ کر دیا شیروانی کو ہم نے زیادہ ایمپورٹنس دے دی ایمپورٹنس دے دی اس کے بعد وہ شیروانی ہمارے سارے صدور کا ایک نیشنل ڈریس بھی بن گئی یہ کیا ہمیں چیزوں کو بلیک اور وائٹ میں کلوک کرنے کی عادت ہے ہم گری ایریاز یا موڈریشن کا جو بیچ کا راستہ ہوتا ہے اس میں کوئی فضاء میں کسی کو سانس کیوں نہیں لینے دیتے کیونکہ پرنسپلز کی بات کر رہے ہیں شیزاد صاحب کیوں وہ پرنسپلز پر بات کرتے تھے یہ آپ نے چکہ شیروانی کا ذکر کیا تو اس کا تعلق میرے خواہل سے مذہب سے زیادہ برستگیر کے کئی علاقوں تک تھا اگر ہم دیکھیں تو نیرو نے بھی سولہ سال شیروانی پارکر اکمت کی ہے سوٹیٹ بوٹیٹ قائدی آزم غائب ہو گئے نا شیروانی آگئی سوٹیٹ بوٹیٹ اس طرح وہ مہنداز گاندی بھی تھے انیس سو پدرہ سے پہلے نیرو بھی تھے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیٹ کرنے کے لیے انہ نے چینج کیا ہم نے بھی بڑے شوق سے چینج کرنے کے لیے لیکن اگر قائدی آپ نے کچھ چینج کیا تو پہلے اتراز قائد آزم پر کرے نا اس کا مطلب ہے کہ یہ پیشے لوگوں کو بے کو بلا رہے تھے نہیں وہ تو ان کی بے غفوف تو نہیں سر وہ ان کی مرضی تھی اتراز بنتا نہیں کیونکہ کانگریس کی لیڈرشپ بھی آپ دیکھ لیں مہنداز کرمچن گاندی موتیلال لیلو جوالال لیلو یہ بھی سارے سوٹ پہتے تھے یہ اتراز اب پیدا ہو گیا ہماری نسل کو ستیہ کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو خدروا دی اور سارا وہ آپ پہتر سمجھتے ہیں چرخہ اور ساری وہ تحریک چلی نا تو یہ تو ایک مخصوص بات آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ استعمال کیا گیا یعنی ہر کوئی جیسے وہ اپنے مقصد کے لیے قائد آزم کو ہر ایک نے استعمال کیا ہے میں اپنی لیڈرشپ کی بات کہہ رہی ہوں دیکھیں بلکل ایسے ہے لیکن اس کو پھر پرکھنے کا پیمانہ کیا ہے اب دیکھیں پرکھنے کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ جنا صاحب کی پوری اہزہ قانوندان ان کی اہزہ حسددان اہزہ سٹیٹسمن ان کی سٹرگل دیکھنے آپ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انیس سو نو میں ایمپیری لیجسٹریٹیف کونسل کا میمبر بننے کے بعد انہوں نے کس طرح کی قانون سازی میں جلی انہوں نے فرنمنٹل رائٹس وومن رائٹس عام حقوق ٹریڈ یونین ممبئی کی ٹریڈ یونین کے یونین کے لیے کام کیا انیس سو نویس میں کیوں استفعہ دے دیا ایمپیری لیجسٹری کونسل سے کہ وہ رول ایکٹ ہے جس سے فرنمنٹل رائٹس میں جروع ہو رہے ہیں پھر دوبارہ آپ ان کی سٹیگل نائنٹین ٹونٹی تھری کے بعد سے دیکھ لیں سنٹرل اسمبلی کا رکن بنے کے بعد ممبئی سے جب وہ بنے وہ سارا ہمیں نظر آتا ہے کہ فرنمنٹل رائٹس بنیادی حقوق اظہر رائے کی آزادی اقلیتوں کے لیے خواتین کے نائنٹین ٹونٹی نائن کا وہ چائلڈ میریج ایکٹ تھا اس کو جنہ نے کس طریقے سے سپورٹ کیا یہ آپ سارا دیکھیں نا یہ تو بعد میں جو نائنٹین ٹھٹی سیون میں اور نائنٹین ٹھٹی سیون سے پہلے بلکے نائنٹین ٹونٹی ایٹ میں جس طرح سے وہ نہرو رپورٹ جس میں وہ لکھنو پیکٹ کو بلکل ہی اُلٹ کر رکھ دیا لکھنو میں کانگریس نے مانا تھا اور خاص طور پر خاص طور پر جو نائنٹین ٹھٹی سیون سے نائنٹین ٹھٹی نائنٹ تک جو کانگریس کی گورنمنٹ کے بعد ہاں جی وہ ریکشن آیا لیکن اس کے اس سب کے باوجود بھی ہمیں یاد رہا چاہا اس کے ریکشن میں بھی انہ نے اپنے پرنسپلز تو چینج نہیں کیے نا نہیں اس کا ہاں انہوں نے یہ ضرور ایڈریس کر لیا کہ بھئی ٹھیک ہے ہندو مسلم یونٹی مزید نہیں چل سا اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں اس بات کو بہت کم جو ہے وہ بتایا جاتا ہے آزور دیا جاتا ہے اس سب کے باوجود بھی آپ دیکھئے وہ معاملات کو آخر تک تیک کس طرح کرنا چاہ رہے تھے کہ نائنٹین فورٹی سکس میں کیبرٹ میشن پلان انہوں نے مان لیا جس میں تین بلکس کی بات کی گئی تھی اے بی سی انڈیا کو فیڈریشن کی لوس فیڈریشن کی بات کی گئی تھی وہ انہوں نے مان لیا جس کو خود ملالاق اپل کلام آزاد جو ان کے سیاسی مخالف تھے انہوں نے بھی اپنی کتاب انڈیا ونس فریڈم میں نائنٹین فورٹی نائن میں لکھا جو نائنٹین فورٹی نائن میں سامنے میں ہمارے ساتھ قیوم نظامی صاحب موجود ہیں بھٹو کے بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں سینئر سیاستدان ہیں وہ دیکھیں کیسے ریفلیکٹ کرتے ہیں اس ٹاپک پر قیوم صاحب تھانک یو سو مچ فور جوائننگ اس ہم ڈسکاس یہ کر رہے ہیں کیونکہ آج پچیس دسمبر ہے اور قائد اعظم کا یوم ولادت ہے ان کی برتھٹے ہے ان کو ہر گورنمنٹ نے ہر شخص نے قائد کا پاکستان کہہ کے منڈیٹ لیا ہے عوام سے ہمیشہ الیکشنز میں ہر کوئی یہی نعرہ لگاتا ہے یا قائد اعظم یا اقبال لیکن جو اصل ویجن تھا قائد اعظم کا وہ بیچ میں کہیں کھو گیا ہے let it be human rights let it be minorities let it be the peace and moderation تو آپ کے خیال میں کہاں کچھ غلطی ہوئی ہے ہم سے یہ ہم سے بالکل غلطی ہوئی ہے بلکہ منصوبہ بندی کے تحت ہوئی ہے اور یہ ہوئی ہے اس وقت جب لیاکتہ علی خان کو شہید کر دیا گیا اس کے بڑے محرکات ہیں اور بڑا اس کا پس منظر ہے اور اس میں فارن ہینڈ بھی تھا اور وہ چونکہ مان نہیں رہے تھے سام راجی ملکوں کی بات کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پر ذریع اصلاحات کریں گے اور ایک فلاحی ریاست ہم بنانا چاہتے ہیں اس لیے ہم اپنا ایک نظام چلائیں گے یہاں پاکستان میں تو ان کو شہید کر دی گیا اس کے بعد جب وہ غلام محمد اور سکندر مرزا محمد علی اور ان کے پچپردہ وہ عیوب خان تھے انہوں نے پھر سب یہ ایک ایک سوچی سمجھی سکین کے تحت انہراف ہوا ہے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے وین سے انہوں نے مطلب رخ مور دیا کہ نظام بدلنا تھا قائد اعظم کے تصورات کے مطابق علامہ اقبال کے تصورات کے مطابق تمام ریاست کا جو نظام ہے اس میں تعلیمی نظام ہے اس میں ویروپریسی کا نظام ہے اس میں عدالتی نظام ہے اس میں جمہوری نظام ہے معاشی نظام ہے ان تمام نظام کے بارے میں کوئی خاکہ بیان کیا ہوا ہے علامہ اقبال نے بھی قائد اعظم نے بھی اور وہ اگر اس کے مطابق اس نظام کو چلایا جاتا ہے تو وہ جو سامراجی مفادات تھے وہ ختم ہو جاتے اور وہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوتے سر جس کو آپ اس وقت کا سامراج کہہ رہے ہیں کیا وہ اس وقت کا ورلڈ آرڈر تھا آپ کس کی بات کر رہے ہیں میں امریکہ جس نے آپ ڈی کلاسی فائیڈ پیپر پڑھے نا انیس سو سنتالی سے لے کے تی سال انیس سو ستر قطر تک تو اس میں ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ انہوں نے ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے پاکستان کو ایک جگرافی ایزادی تو دے دی ہے مگر ہم نے ان کو نظریاتی اور فکری ایزادی نہیں دی نہیں اور آج اس کے ثبوت یہ ہے سب سے بڑا جس کی طرف ہم توجہوں نہیں دے جو بار بار ایک سال گورنٹ جنرل کی اسیئے سے انہوں نے تقریر ہے کہ قائد اعظم نے کہ پاکستان کو اس طرح کا بنانا ہے اس طرح کا بنانا ہے اسے ہم نے ڈیوییٹ کیا ہے نراب کیا ہے اور آج دیکھیں کہ سارا نظام جو ہے آپ کا پورے ان پچھائے فوج کا ہو بیرو رکریسی کا ہو عدالتوں کا ہو پولیس کا ہو تعلیم کا ہو سارے انتخابات کا ہو معیشت کا ہو سارا نظام وہ انگریز کا بنائی ہوا نظام ہے قوانین بھی جو سارے چل رہے ہیں پاکستان میں وہ انگریزوں نے بنائے ہوئے تھے وہ قمرانی کے لیے یہ ایک بنیادی تضاد ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں ہمارے جو دانشوار ہیں وہ بھی اس طرف نہیں سوچ رہے کہ مسئلہ بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا کہ وہ رود کاز ڈونڈے وہ وجہ کیا ہے کہ پاکستان اس حالت میں پہنچا ہے اور آج اتفاق رائے قوم میں کہ یہ پاکستان قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا پاکستان نہیں ہے اس کو اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو قائد اعظم کا بھی ان تھا علامہ اقبال کا بھی ان تھا وہ ایک پاکستانی بھی ان تھا وہ سامراجی نہیں تھا یا وہ مغربی نہیں تھا اس کے مطابق اگر دوبارہ اس کو رفیو کیا جائے نظراتی طور پر انڈیپنڈنس فکری طور پر انڈیپنڈنس یہ بہت ضروری ہے بہت شکریہ قیوم نظام آپ کا سجاد میر صاحب آپ کیسے ریفلیکٹ کریں گے ان کی اس بات پہ کہ یہ جو خاجہ ناظم الدین اور آئی آئی چندریگر یہ اس ساری ڈومین کا جو انہ نے گصہ کیا کہ ڈائیورجن یہاں سے ہوئی ہے do you agree to that نہیں یہ کہ خاجہ ناظم الدین اور آئی چندریگر پر تول سامنی لگاتے ہیں اسے ہمیں جو پیچھے تھے لوگ خاجہ ناظم الدین بچارے کو پکڑ کے نکال دیا گیا نا ان سے پوچھا گیا کہ وزیراعظم طاقت پر ہوتا ہے یہاں گورنر جنرل طاقت پر ہوتا ہے انہوں نے کہا پتہ نہیں جب ہم گورنر جنرل تھے تو وزیراعظم طاقت پر تھا اور جب وزیراعظم تھے تو گورنر جنرل طاقت پر تھا اس ملک میں جو کھیل کھیلا گیا ہے انہوں نے قیوم نظامی سامنے اشارہ ٹھیک کیا کہ یہاں کی قیادر یہ چاہتی تھی کہ اس کو ایک ایک فلاہی ریاست بنائے جواب میں وہ اس کو اپنے سکورٹی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے اگرچہ وہ ورڈ آرڈر جو اس کا آپ ذکر کر رہے ہو اس وقت بریٹن ورڈ آرڈر تھا اس کے بعد جو پیدا ہوا تھا سیکنڈ ورڈ وارڈ کے بعد جو ایک بندوبست قائم کیا گیا تھا ایک گلوبل آرڈر قائم کیا گیا تھا اس پر دنیا کو چلانے کا ایک بندوبست تھا جس میں وہ اس علاقے میں جو اپنی روس کے اقلاب ایک طاقت کا استعمال اور طاقت کی موجودگی چاہتے تھے تفیلی دیاست کے طور پر اس کو بنانا چاہتے تھے یہاں کی قیادت چاہتی نہیں تھی یہ نہیں کہ وہ اپنی سکورٹی سے بے قبر تھی اور یہاں سے لا تعلق ہونا چاہتی تھی وہ اپنی سکورٹی کے معاملہ تو بڑی concern تھی اور چاہتی بھی تھی لیکن وہ چاہتی تھی کہ ہم ایک balance قائم رکھے لوگوں کو ان کے حقوق بھی دیں ان کو ان کے اختیارات بھی دیں ان کی ذمہ داریاں بھی دیں ان کی جو پشالی کے جو پیمانے ان کو پورا بھی کریں اور ساتھ اپنی یہ ساری چیزیں وجہ سارے تقاضے ان کو پورا کریں ان طاقتوں کے اپنے تقاضے تھے ہم اس میں پھس گئے اور پھس گئے بہت سے problem بھی پیدا کیے لیکن بار بار ہمارے اندر ہماری جو یہ اندر دیکھئے اس قوم میں نظام جیسا بھی رہا ہو لیکن لوگوں کا جو جمہوریت کا جذبہ ہے وہ ہمیشہ پلٹ پلٹ کے واپس آتا ہے اور اس کے پلٹ پلٹ سے واپس آنے کے طور پر جہاں جب آمریت ہوتی ہے وہ بھی جڑے قیم نہیں کر سکتی اگر جمہوریت کی جڑے قیم نہیں ہوئی تو آمریت کی جڑے بھی قائم نہیں ہوئی اور یہی نتیجہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں اتنی تحریکیں دیکھی ہیں اور لوگوں کو اپنی حقوق کے لیے لڑتا ہوا اس طاقت کا ساتھ دیکھا ہے ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس ملک کو اگر چلانا ہے تو لوگوں کی امنگوں کے مطابق چلانا ہے اور کوئی طاقت کوئی ادارہ کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو چاہتی ہو کہ اس ملک کو ایک آمرانہ طریقے کے ساتھ آگے بڑھایا جائے یہی ہماری پلس پوائنٹ ہے اور اسی پہ ہم کچھ ہو سکتے ہیں اور جی سکتے ہیں مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد عزاد چودری صاحب سے بات کریں گے سوال یہ ہے کہ ماس مایگریشن جو 1947 میں ہوئی تھی وہ ابھی تک کی دنیا میں سب سے بڑی مایگریشن ہے جس میں قتل و غارت بھی ہوئی لوگوں نے اپنے لوگ بھی کھوئے اپنے گھر بھی کھوئے اور ایک نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیا لوجسٹک سپورٹ ہماری سٹیٹ کے پاس نہیں تھی ان حالات میں سٹیٹ کا کھڑا ہونا کمیونٹی کا کھڑا ہونا ساتھ ساتھ کشمیر کا ایشو سیکیورٹی تھریٹ ساتھ ہی پیدا ہو گئی ہم جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی تھریٹ والے پرسپیکٹیف سے نکل آئیں اور صرف ایک تریڈیشن آف ڈیموکریسی کو لے کے چلیں کیا یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ پوسیبل ہیں لیٹس تک ایک شورٹ بریک ویلکم بیک ونس اگن شہزاد چودی صاحب آئل سٹیٹ کم تو یو اگر آپ نے بریک سے پہلے میرا سوال سنا ہو چیلنجز بڑے گریف تھے نائنٹین فورٹی سیون آن ورڈز جس میں سیکیورٹی تھریٹ بھی تھی اور ہمارے پاس لوجسٹک سپورٹ بھی اتنی نہیں تھی لوگوں کو سیٹل بھی کرنا تھا بعد میں آئین بھی بنانا تھا تب سے لے کے اب تک کی صورتحال یہ بتاتی ہے کہ اٹلیسٹ اپنے پرٹیکلر جو انڈیا ہمارا نیبر ہے جو کہ ایسٹن بورڈر ہے ہمارا وہاں سے تھریٹ کبھی کم نہیں ہو سکی اور بہت سارے لوگ اس تھریٹ کو ہوکس سمجھتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں یہ سیلف کنکاکٹیڈ ہے جس کی وجہ سے ہم ابھی تک ڈیموکریسی کی طرف نہیں جا سکے آپ اس پر کومنٹ کریں گے جی سب سے پہلے تو اگست سنتالیس میں جب پاکستان بنا تو اکتوبر میں سنتالیس میں ہم کشمیر میں قیدیعظم کے حکم پر قیدیعظم نے ڈریکٹلی حکم دیا اور افعاد جو تھیں جو افعاد کے کچھ یونٹس جو تھے وہ موو کر گئے لشکروں کے ساتھ کشمیر کے اندر کیونکہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ شاید کشمیر کو پاکستان سے چھین لیا جائے گا یہ ڈسپیوٹڈ ایریا تھا فیصلہ نہیں ہوا تھا وغیرہ وغیرہ ہم سب تاریخ جانتے ہیں تو اس کا جو آج ازاد کشمیر ہے آپ کے پاس یہ اس ان افعاد کی یونٹس نے جو موو کی کرنل اکبر کے کمانڈ کے نیچے اور وہ لشکر جو کہ ٹریبزمن کے آئے ان کے ساتھ مل کے تو انہوں نے ازاد کشمیر ہمیں لے کے دیا اور ہم وہ ازاد کشمیر لے کے بیٹھے ہیں حکم کس کا قیدیعظم محمد علی جناہ کا کہ افعاد کو فوراں موو کیا جائے وہاں پر جنگ ہوئی اور سال ڈیڑھ سال جنگ رہی سوا سال جنگ رہی تو ایک تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ وہاں پر قیدیعظم کے حکم کے نیچے دوسرا قیدیعظم کا حکم کیا تھا جب بلوچستان کے اندر جو خان اف کلات تھے انہوں نے پاکستان سے الہاق کرنے کے اندر کوئی تھوڑی دیر کی اور اسے اگری نہ کیا تو قیدیعظم کے حکم کے مطابع افواج پاکستان جو جس طرح کی بھی تھی بلوچستان میں بیچی گئی تو یہ جو بعد میں تانہ دیا جاتا ہے کہ افواج نے اپنے رستے بنائے اپنے آپ کو مسلط کرنے کے لیے تو ازاد کشمیر بھی ادھر سے ملاؤ ان کے حکم کے نیچے اور بلوچستان میں پاکستان بھی ان کے حکم کے نیچے گئی اس کے بعد بے شمار اور غلطیاں کی افواج نے بھی غلطیاں کی لیڈران نے بھی غلطیاں کی لیکن ہم وہ تمام بھول جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ایک گلاف چڑھا دیتے ہیں ان چیزوں پہ اور افواج کے نام پہ زور لگا دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں لیاقت علی خان کو جب ان کو انویٹیشن ملا روس جانے کا انہوں نے اس کو نہیں مانا امریکہ چلے گئے اس کے جو کونسیکونسز تھے وہ ہمیں بھوگتنے پڑے اور امریکہ کا سرسوخ پاکستان میں سٹارٹ ہو گیا لیاقت علی خان کے زمانے میں اب باج کے زمانے میں نہیں جو بھی ان کا پلان تھا انہوں نے شاید جو بھی ان کا ویجن تھا ہو سکتا ہے ان کے مطابق وہ درست ہو اس وقت کے لیے نہیں ان کے ویجن میں اور دوسری بات یہ کہ امریکیوں کا جو پلاننگ تھی سٹریٹیجی تھی ہو سکتا ہے وہ کامیاب چل رہی ہو لیکن ہم سب اس کا حصہ بنے لیاقت علی خان سب سمیت ایک اور چیز بھی تو ہے نا سر ہم لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ لیاقت علی خان نے یہ سٹارٹ کیا تھا لیاقت علی خان کے بعد بہت سارے گزرائے آزم کو اور صدور کو یہ موقع بھی تو ملا کہ اسے چینج کریں بے شمار بے شمار بے شمار اور بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ اس لئے میں کہتا ہوں یہ ہمارا اجتماعی سفر ہے اس اجتماعی سفر میں بہت ساری دوسری بات ایک اور جو چیز سجاد میری صاحب نے کہا کہ جی ہمارا جو فطری اور بنیادی ہماری جمہوریت پہ یقین ہے جمہوریت پہ یقین تو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاستہ مدینہ میں بھی مشاورت کے بغیر وہ قدم نہیں اٹھاتے تھے اس سے بڑی مثال جمہوریت کی اور کیا ہو سکتی ہے تو یہ پتری بات ہے کہ جب آپ نے اتنا بڑا نظام چلانا ہے تو آپ کو ساتھی بھی چاہیے آپ کو اپنے مشیر بھی چاہیے ان سے بات بھی کرنی ہے اور پھر آپ نے تمام سیکٹرز آف سوسائیٹی کو سیٹسفائی بھی رکھنا ہے چھتنے بڑی سوسائیٹی ہوگی اتنے بڑے سیکٹرز کو تو اس لئے جمہوریت ایک پتری طریقہ ہے جب آمریت آتی ہے تو وہ ایک ایبریشن ہوتی ہے وہ ایک غیر پتری چیز ہوتی ہے اس لئے وہ اپن اپ نہیں سکتی اس لئے جمہوریت پر واپس جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جب تک ہم ان چیزوں کو لے کے سوچیں گے اور باقی آپ کا بیسک بنیادی سوال سیکیورٹی بھی پاکستان کی ہے اور جمہوریت بھی پاکستان کی ہے ہم اس قابل ہیں کہ ہم دونوں کو ساتھ لے کے جا سکیں یہ ضروری پاکستان کے چیلنجز مختلف ہوتے گئے مختلف بنتے گئے پاکستان کو ان چیلنجز کو پیس کرنا پڑا کبھی اپنی پالیسیوں کی خرابی کی وجہ سے کبھی اپنے باہر کے ملکوں کے سٹریٹیجیز کی وجہ سے کبھی کسی طریقے کے کسی وجہ سے تو پاکستان نے سیکیور بھی کیا سیکیورٹی کے طور پر بھی دیکھا اور اس کے بعد پر جو اندرونے طور پر جو بہتریاں لائی جا سکتی تھی اس میں کہیں گا پہ سلو بھی ہوئے غلطیاں بھی کی لیکن بہرحال یہ سفر ابھی جاری ہے سجاد میر صاحب آپ کے خیال میں جو اس وقت انڈیا میں ہو رہا ہے سٹیزن امینڈمنٹ بل کو لے کے اور جس طریقے سے وہاں کے جو ہندوز ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں مسلمان ان کے ساتھ پہلے بڑھے ہیں سکول کالجز میں لوگ اکٹھے ہیں وہ نکل کے سیفٹی ایک دوسرے کی کر رہے ہیں اور اس طریقے کا وہاں پہ ایک ایکٹیوزم پایا جاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت مودی جو کچھ کر رہا ہے وہ صرف اس چیز کو مزید ریجسٹر کر آ رہا ہے جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب انڈیا کے مسلمان یہ فیل کریں گے کہ ساری عمر ہمیں صرف یہ ریجسٹر کرانے میں گزر گئی کہ ہم انڈین ہیں ہم انڈین ہیں ہم مسلمان بعد میں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری یہی چیزیں پوری ہو رہی ہیں ہندوستان میں تو یہ بات اب کہی جاری ہے کہ جناہ ٹھیک کہتے تھے ان کا نکتہ نظر درست تھا وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو یہ ثابت کرنے میں ساری زندگی گزر جائے گی کہ وہ ہندوستانی ہیں وہ اس ملک کے شہری ہیں اس ملک کے بشندہ ہیں اور فرسٹ شہری ہیں اور ان کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ رہنا اب مشکل ہو گیا ہے پرائید اعظم کوئی تنگ نظر آدمی نہیں تھے وہ آغاز ہی کے ساتھ جس طرح اپنے وہ چلتے رہے سیاست کے ساتھ وہ خود جب کانگرس کی سیاست کے ساتھ پیتے تو وہاں بھی ونوشن خیال سیاستدان کے طور پر آ گیا تھے گانڈی کے ساتھ جو ان کا ایک کانٹرکٹیشن تھی بیسیکلی وہ رام راج کے خلاف تھی جو ان کا رویہ تھا اس کے طریقے تنگ نظر کے ساتھ اب دیکھئے اب ہم ہم ایشہ کبھی کوٹ کرتے ہیں کہ ابول کلام آزاد نے یہ کہہ دیا تھا جو کہہ دیا تھا کہہ دیا تھا وہ بات تو بات کی ہے لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اب اس وقت بڑے دیمے لہجوں میں پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھئے ہندوستان میں جب آپ کو جو ہو رہا ہے اس پر بہت کم لوگوں کی زبان سے نکلتا ہے کہ بھئی مان لوگ پھر قائدہ ازم ٹھیک تھے ہمارے ہاں نہیں کہتے لوگ وہاں لوگ کہتے ہیں لیکن وہ ایکسپیننس کر رہے ہیں اب اب اس پورا فیز میں سے کیسے گزردہ ہندوستان کس طرف جاتا ہندوستان وہاں کی لوکل قیادت نے جو کام کیا ہوا مسلمان قیادت نے اگر وہ لوکل قیادت وہ ایسی ہوتی جیسی کہ اس وقت مسلمی کی قیادت تھی تو ان کا وہ برہانوانی کو سپورٹ کر رہے ہیں برہانوانی کے خلاف دہشتگرد قرار دے رہے ہیں دیوبند والے وہ اس تری سیونٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اس قراردار پر گنگڑیاں ڈالے وہ موں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہی کانگریس کی سیاست وہی جو ہم انہیں کانگریسی علماء کہتے ہیں تو ان پر اعتراضات کرتے تھے وہ درست ثابت ہوتے ہیں لیکن ہم اتنے ہو گئے ہیں کشادہ دل کے کہ ہم ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے میر صاحب ہم آئے صاحب مجیب الرحمان شامی صاحب موجہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے شامی صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم ابھی پروگرام میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ قائد اعظم کو ہر ایک نے اپنا اپنا سچ بنا لیا ہے ایک فکری سائیڈ ہے جو ان کو مکمل مسلمان اور بالکل ایک رائٹسٹ بنا کے پیش کرتی ہے ایک سائیڈ ہے جو ان کی گیارہ گز کی تقریر پکڑتی ہے اور ان کو بہت پروگریسیو لیڈر بنا کے پیش کرتی ہے اور تو اور ایک ایسی لوٹ بھی ہے جس نے یہ کنفیوزن پیدا کر دیا کہ قائد اعظم پتہ نہیں کیا سوچ رکھتے تھے یہ سب کچھ یہ کیا کنکاکٹڈ ہے یہ خود سے کچھ فورسز نے جنریٹ کیا ہے کمیونیٹی میں انتشار کے لیے یا ہم خود اتنے کنفیوزڈ ہیں دیکھیں قائد اعظم جو ہیں وہ پاکستان کے بانی تھے کہ جو مملکت پاکستان وجود میں آئی ہے یہ ان کی قیادت میں تحریک چلی ہے ایک لمبی جدوجود کی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ملک جو ہے وہ وجود میں آیا ہے تو ایک بات تو بڑی تیہ ہو گئی اس میں تو کوئی کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے کہ قائد اعظم جو تھے وہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن چاہتے تھے اور وہ انہوں نے حاصل کر لیا کہ جہاں جہاں مسلم مجورٹی ایریاز ہیں وہاں ان کا ایک الگ ملک قائم ہو جائے وہ آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور اپنی اجتماعی زندگی جو ہے اس کی تشکیل کر سکیں اپنے اصولوں کے مطابق اپنی تہذیب کے مطابق اپنی اخدار کے مطابق اگر یعنی یہ تو اس میں تو کوئی تنفیوزن نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی میں کوئی ایج تقریر نہیں کی ان کی ان کی بشمار تقریریں ہیں انہوں نے خطبے دیئے ہیں انہوں نے تقریریں کی ہیں انہوں نے خطوط لکھے ہیں اقبال کے نام ان کے خطوط ہیں اقبال کے خط ان کے نام ہیں اور دوسرے کئی خطوط ان کے موجود ہیں تو کوئی قائد اعظم کو ہم کسی ایک تقریر کے حوالے سے نہ پہچان سکتے ہے نہ جان سکتے ہیں اور جو تقریر ہے قائد اعظم کی اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کو بھی منمانی تعبیر دی جا رہی ہے وہ تقریر اس میں کچھ ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے ہم سمجھیں کہ قائد اعظم ہم اس کو گھبرائیں یا سمجھیں کہ قائد اعظم جو اس تقریر کے اندر نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے قائد اعظم نہیں ہے یعنی قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ جو پاکستان ایک ایسی ریاست ہوگا جہاں سب کے حقوق برابر ہوں گے وہاں مسلمان مسلمان نہیں رہے گا ہندو ہندو نہیں رہے گا وہ اپنے عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہوں گے اور میں آپ کی توجہ اس طرح دلاؤں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے اور ریاست مدینہ کی تشکیل ہوئی تو جو یہودیوں سے معاہدہ ہوا جس کو ڈاکٹر حمید اللہ نے دنیا کا پہلا تحریری دستور قرآن دیا ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ یہودی اور مسلمان جو ہیں مدینہ کے وہ ایک امت ہوں گے اور یہ نہیں کہا کہ وہ مذہب کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے حقوق کے اعتبار سے اور اپنے شہری ہونے کے اعتبار سے تو وہ ایک امت ہوں گے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو یہ ایک مسکنسپشن ہے اور قائد آزم کو اگر آپ سمجھیں اور ان کے افکار پر عمل کرنا چاہیں اور ان کی جو انہوں نے بتایا جاستہ بتایا تھا اس پر چلنا چاہیں تو کوئی کنفیر نہیں ہے اگر آپ کوئی کام نہ کرنا چاہیں تو اس کے سو بہانے ہو سکتے ہیں بہت شکریہ مجیب الرحمن شامی صاحب شکریہ آپ کا بڑا ایزی کر دیا ہے سجاد میر صاحب بھی ابھی یہی کہہ رہے تھے کہ امت واحدہ کا ورڈ استعمال ہوا تھا ابھی شامی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں جب چیزیں اتنی آسان ہیں تو ان کو پریکٹس کرنے میں سیول بیروکریسی کا کیا رول ہے آفٹر ای شارٹ بریک ویلکم بیک پونس اگین اومر ہم نے سیکیورٹی پرسپیکٹیف کی بھی بات کی ہے ہم نے پولیٹیکل پرسپیکٹیف بھی دیکھا ہے سیول بیروکریسی بڑا امپورٹنٹ رول ہے سٹیٹ راننگ میں اور قائد آزم بڑے کلیر تھے کہ ہر کوئی اپنا کام کرے سیول بیروکریسی نے کیا رول پلے کیا ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں دیکھیں سیول بیروکریسی کا جو رول تو آئین کے اندر ڈیفائنڈ ہے اس کا اندر رہتے ہوئے کرنا وہ تو ظاہری بات ہے وہ ہے کیا بائی دوئے دیکھیں بیروکریسی کسی بھی ملک کے اندر رولنگ الیٹ کا رولنگ کلاس کا ایک ٹول ہوتی ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ رولنگ کلاس رولنگ پارٹی کی جو منشور ہے منیفیسٹو ہے پروگرام ہے اس پر اس کا اپلیمنٹیشن کرنا اس کا نفاظ کرنا اب پاکستان میں کوئی بھی آپ دور بولنگی اس میں بیروکریسی کا دور الگ رہا ہے عیوب خان کے دور میں بیروکریٹس کے پاس زیادہ تقت تھی بھٹو صاحب نے بیروکریٹس کو کمزور کرنے کی کوشش کی زیادہ اور پھر بیروکریسی پر زیادہ اناثار تھا اچھا لیکن یہ بنیاد میں جو خرابی کی ہم چونکہ بات کرنا جا رہے نا کہ کیا یہ جنا کے تصور کے مطابق تھا آپ دیکھئے یہ اس وقت کی زنیرہ ہم کچھ بھی کر لیں نا جسے ابھی بات کر رہے تھے خواجہ ناظم الدین یا آئی ایچ اندریگر اس وقت کی سیاسی اشرافیہ کو بھی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ سیول بیروکریسی کا کردار لڑنے میں زیادہ کرنے میں ان کا کوئی کردار نہیں لیکن غلام محمد کی اگر ہم بات کریں ایک بیروکریٹ فالش زدہ وہ اس بات پر بزد تھے کہ وہ صدر رہیں گے اب یہ کس کی نائلی ہے اگر ایک بیروکریٹ نہیں اگر ایک بیروکریٹ کے زید کر رہا ہے کہ میں گورنر جنرل ہوں میں خواجہ ناظم الدین کی حکومت نائنٹین فیفٹی تری میں توڑوں میں نائنٹین فیفٹی فور میں اسیمبلی توڑوں جو آئینستان اسیمبلی ہے اس کو توڑوں اور دوبارہ وہی بوغرا پرائم میریسٹر کے تحت وہی کبینہ کے وزیروں کو کیبنٹ آف ٹیلنٹ کے نام سے دوبارہ وزیر بنا رہا ہوں یہ نیچے کمزوری اس وقت کے سیاستدانوں کی بھی تو ہے نا جو اسکندر مرزا کے کہنے پر آدھی مسلم لیگ ریپبلکن پالٹی میں بیٹھ جاتی تھی اس جاند میر صاحب تحریک سمجھتے ہیں بتائیں ان میں کون سی بات نہیں سی اس وقت کے اس وقت کے ہم اگر یہ کہیں گے نا کہ سیاستدانوں کی کوئی نائلی نہیں ہے وہ بھی ہے اگر یہ سیاستدان اہل ہوتے تو پھر وہ انڈیا میں لیرونے کیوں نہیں حاوی ہونے لیے ہیں یہی میں میر صاحب سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میر صاحب پھر کیا ہر جگہ نا اہلی جو ہے یا نا اہلی کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل ہی کسی کام کے نہیں ہے کہ مطلب اتنی سٹرنٹھ پولیٹیشنز میں نہیں رہی تو سٹینڈ اپ ٹو در پرابلمز اور اپنی ریٹ اسٹابلش کرنا کہ یہ رائٹ کس کا بنتا ہے کس کا نہیں بنتا اس پر بات یہ ہوگی تھی کہ پاکستان بننے سے پہلے ایک بات ہو گئی کہ جب حکومت بنی تھی کانگریس کی شامل ہوئی تھی تو انہوں نے شامل ہونے کے بعد کانگریس نے یہ کیا چلاکی کی اپنی طرف سے کہ فانانس جو تھا وہ دے دیا لیا تاریخ خان کو کہ مسلمان کو حساب نہیں آتا مارا جائے گا تو دو بیروکریٹس نے چلاکے دکھایا ایک نام غلام محمد تھا ملک غلام محمد اور ایک نام چودی محمد علی تھا چودی محمد علی اور غلام محمد نے پاکستان بننے کے بعد یہ ہمارے بیروکریٹ نمبر ایک تھے ایک تو وزیر خزانہ بن گئے اور ایک ہمارے سیکٹی جنرل پاکستان کے بن گئے جب تک تو وہ اس رول میں رہے میں ہمیشہ کبھی میں بہت ساتھ خاص بھولا محمد کے جب تک لیکن وہ اس رول میں رہے انہوں نے پاکستان کی بنیادی جو بنیادیں قائم کرنے کے لیے بیروکریٹسی کو استوار کرنے کے لیے اس کو اس کا صحیح رول دینے کے لیے بڑا بنیادی کام کیا لیکن جو ہی سیاست دانوں نے ان کو بقول ان کے استعمال کیا یا جب وہ سیاست کے پیرائے میں آئے اس طرف گئے تو لگتا تھا کہ ساری اسٹیبلشمنٹ یا مقتدرہ جسے ہم کہتے ہیں وہ یہی لوگ تھے حالانکہ ان کے پیچھے کون تھا یو خان بھی بیٹھا ہوا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا کیبنٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہ سیٹو کا جا کے مہادہ سائن کراتا سیٹو کا جا کے زفری خان سائن کراتے تھے کیوں کراتے تھے کس نے پوچھتے تھے یا کیبنٹ نے اس کا فیصلہ کیا تھا نہیں کیا تھا کس نے فیصلہ کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا یہ ایک لگت کہانی ہے ہم کیسے ان پیکٹس میں گئے ہم دفاعی معاہدوں میں گئے اس کے بعد ہم نے اس میں کیا کھویا کیا پایا کیسے آئند بنا کیسے گیا کیسے ہمیں آگے جہاز مفتقہ کوریا سے جنگ سے واپس آنے والے جہاز کیسے ہمیں اسلام ملا سر اس ٹائم میں جب یہ سارے بڑے بڑے ڈیسیجنز ہو رہے تھے یہ مشاورت سے ہوتے تھے کہ ہر بندے نے اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے وے اپنی سینس کو یوز کرتے ہوئے کچن کیبنٹ کہتے ہیں وہ زمانے میں چھوٹی سے ایک اسٹیبشمنٹ ہوتی وہ سب کچھ کرتی تھی کہ کیسے کرتی تھی کیوں کر کرتی تھی یہ وہ سٹیڈی کرنے کی ضرورت غلام حمد کیبنٹ آف ٹیلنٹس کہتے تھے سر غلام حمد جو کہ فالس زدہ تھا بقول آپ کے پڑا ہوا تھا جس کو ہوش نہیں تھی اس کی بات کو سارے مانکوں لیتے تھے بول نہیں سکتے تھے شیزاد صاحب میرے پاس ٹائم کم ہے مجھے یہ بتائیے آج کا ووٹر میں آپ ہم سب جب ہمیں کو یہ کہتا ہے کہ ہم قائد عظم کا پاکستان بنا کے دکھائیں گے یا اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں تو ہمیں کیا سوچ کے ووٹ دینا چاہیے سب سے پہلے بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تاریخ بڑی ظالم چیز ہے اس لیے کہ تاریخ اصل میں لکھنے والے کا کمال ہے تاریخ جو ہوتی ہے وہ کبھی آپ کو تک نہ مرضی ہے میری میں وہ بات کروں یا نہ کروں میں کس طریقے سے کس انگل سے اس کو ٹرس دیتا ہوں میری کیا اپینین ہے اس فیکٹ کے بارے میں فیکٹ اپنی طور پر موجود ہوتا ہے لیکن اس فیکٹ کو ہم کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ تاریخ بنتی ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یا جو ہمات ہم تک پچھائی جاتی ہے انفورچنیٹ سی بات ہے اصل میں ہم اپنے ہی ان کانٹرڈکشنز کے کہہ دی ہیں اب بحثیت کو اور اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ جتنی تفریق آپ دیکھتے ہیں جتنا انتشار دیکھتے ہیں سوچ کا اور فکر کا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم پہ تاریخ ہم تک صحیح نہیں پہنچی جہاں پر کہ آپ سینٹو اور سیٹو کو فوجی معایدہ بولیں اور سیاسی معایدہ نہ بولیں مجھے حیرانگی ہے کہ ہم کس طریقے سے لوگوں تک یہ بات پچھا رہا ہے اس لیے کہ کہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا اگر روس چلے جاتے امریکہ کی جگہ نہ بنتی لیکن ایک فکر کرنے چلوں گا سنزاد صاحب کی بات پر کہ لیاکتالی کا فیصلہ اس کے بارے میں بھی ایک فکر کرنے کی جاتی ہے لیاکتالی پر اعزام لگایا جاتا ہے لیکن کہا جاتا ہے لیاکتالی نے رزس کیا تھا اور اس کی وہاں جو تقریر موجود ہے امریکہ میں کی تھی وہ بھی ارکارڈ کا حصہ ہے لیاکتالی پر اعزام لگایا تھا آسان کام نہیں ہے جی شہزاد صاحب عیوب خان انیس سو اکی آون میں آپ کے آرمی چیف بنے یا کمانڈرین چیف بنے چیون میں کوئی ان کو لے کے آیا ڈیفنس منسٹر کے طور پر کیابنٹ کے اندر ہم وہ خود اپنے طور پر تو نہیں گھس سکے نا کیابنٹ کے اندر تو میرا خیال ہے کہ مشاورت ہی رہی مشاورت کے طور پر ہی معاملات کیے گئے آج ہم بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ جی غلط پیس لے تھے ججمنٹ غلط تھی اس زمانے کی لیٹرشیٹ تھی لیکن تمام کرنے والے بیوروکرات پولیٹس سب اس میں شامل تھے سب اس میں شامل تھے میرا خیال ہے کہ کسی ایک کو بہت شکریہ بہت شکریہ شہزاد چودی صاحب بہت شکریہ آپ کا سجاد میش اور عمر جاوید صاحب میرے خیال ہے آج کا کنکلوین یہ ہے کہ ہم نے اپنے اپنے سچ بنائے ہیں اور اپنے اپنے اس بابل سے نکلنے کو تیار نہیں ہے جزن اپنے بابل سے نکل کے دوسرے کی بھی رائے سننے اور سچ کو ایکسپٹ کرنے کے بعد آگے بڑھنے کے لیے کوئی روڈ میپ بنا سکیں گے تب ہی وہ پاکستان بنے گا جو شاید جناہ بنانا چاہتے تھے آزادی حاصل کر لینا بھی ایک بہت مشکل کام ہے لیکن آزادی کو ہینڈل کرنا اس سے بڑا مشکل کام ہے I'll see you next week Allah حافظ